اسلام علیکم ویلیکم بیک تو مائی چینل وائس او پراؤنی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کل ٹماٹر ہوئے ہیں سستے تو کیوں نہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں اور ٹماٹروں سے بنائیں ہم گھر میں کیجپ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے جسٹ پانچ سے چھے انگریڈنس کے ساتھ بن جاتی ہے یہاں پر جیس ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ اس طرح کی ہے کہ میں نے لیے ہیں تقریباً چار کلو � اس کو میں نے دیکچی میں ایڈ کر دیا ہے اچھی طرح سے واش کر لیجئے اور اس کو ٹماٹروں کو آپ دھو کر اچھی طریقے سے تو اس کے اندر ہم پانی ڈال دیں گے پانی کتنا ڈالیں گے پانی ہم ڈالیں گے ایک گلاس ٹھیک ہے جی اب اس کو رکھ دیا ہے ہم نے ایک فل بوائل دے کر اس کے بعد ہلکی آنچ کر دیں گے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک کو کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ بلکل ریڈی ہیں ریڈی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے ٹماٹروں کے اوپر سے جو چھلکا ہے اس کو ہم نے ریموو کرنا ہے یہ جو ہے نا میں اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہی تھی تاکہ جلدی جلدی تھنڈا ہو جائے اور میرا کام آسان ہو جائے جی تو ٹماٹر جیسے ہی تھنڈے ہو جائیں گے تو ٹماٹروں کو جو ہے نا اس کے اوپر سے ہم نے اس کا جو پیل ہے وہ ریموو کر دینا ہے ان کو پیل آف کر دیں گے ہم اور جو بھی آپ کو لگے کہ آپ کو بہت زیادہ ہارڈ محسوس ہو تو آپ اس کو یا گنتہ محسوس ہو تو اس کو اتار کر آپ پھینک دیجئے یہاں پر بڑی جلدی جلدی سے جو ہے نا آرام سے چھلکیں اتر گئے تھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی بلکل آسانی کے ساتھ چھلکیں اس کے اچھے طرح سے صاف ہو گئے تھے اچھا جی یہاں پر آپ خیال رکھے گا اپنے ہینڈز اچھے طرح سے واش کر لیجئے گا کیونکہ یہاں پر سارا کام ہاتھوں کا ہے یہاں پر سارے کے سارے چھلکیں ریموف کرنے کے بعد اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کی بنائیں گے ہم پیوری اس کو یہاں پر بلینڈر میں ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے بلینڈ کر دیں گے بہت ہی اچھے سے بلینڈ کر کے اس کے بعد ہم نے ایک سٹرینر لینا ہے اور سٹرینر میں سے اس کو گزار دیں گے اور جو ہمارے پاس بلکل کلیر پیوری جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گی اور یہ دیکھئے اس کا جو باقی کا سارا گودہ تھا اندر والا جو بھی تھا پارٹ وہ سارا کا سارا یعنی کہ بیج ہو گئے اور سارا کچھ وہ ریموف کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی ریموف کرنے کے بعد اب اس میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ریڈ چلی پاودر اور یہاں پر فور ہنڈرڈ گرامز آف شگر یعنی کہ چار کلو ٹیماتر لیے ہیں تو چار سو گرام ہی ہم چینی لیں گے اور آدھا کپ سرکا ایڈ کیا ہے اور یہ ایڈ کر لیا ہے جنجر گارلک پاودر وہ بھی ون ٹی بل سپون بھڑکے یہ ایڈ کرنے کے بعد اب ہمارا کام ہے جسٹ کوک کرنے کا اور ہماری جو سوس ہے ٹومیٹو سوس بلکل ریڈی ہو جائے گی ٹومیٹو کیچپ بلکل ریڈی ہو جائے گی یہاں پر کوئی پان سے دس منٹ لگیں گے آپ کو اس کو کوک کرنے میں ہم نے اس کو پکاتے جانا ہے بس اس بات کا خیال رکھے گا آپ نے چمچ اس کے اندر مسلسل ہلاتے جانا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ اگر ہم چمچ نہیں ہلائیں گے تو یہ لگ جائے گی اور خراب ہو جائے گی یہاں پر اچھے سے جو ہے اس کو کوک کریں گے تقریباً پان سے دس منٹ تک بوائل دیتے رہیں گے اتنا کہ آپ کو جب یہ کیچپ بلکل کنسسٹنسی لگے تو اس کا مطلب یہ بلکل جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیچپ بہت اچھے سے بوائل ہو رہی ہے سوس بلکل جو ہے آپ یہاں پر آپ چکھ کر بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کو کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کے ایڈ کر لیں ورنہ ضرورت نہیں ہے یہ بہت ہی اچھی سی کنسسٹنسی یہاں پر ریڈی ہو گئی ہے اور میں نے چولے سے اس کو ریموف کر دیا ہے فلیم آف کر دیا ہے اور یہ ہماری کیچپ بلکل ریڈی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کیا کریں گے میں نے یہاں پر لینے ہیں آپ ایک چیک کرنے کے لیے یہاں پر میں نے پلیٹ میں کیچپ کو نکالا ہے آپ دیکھ لیں اس میں سے پانے نہیں نکل رہا اس کا مطلب یہ بالکل ریڈی ہے تین جی ہم نے یہاں پر بوٹلز لی ہیں اچھے طریقے سے بوٹلز کو صاف کر لیا ہے اندر سے ڈرائے ہونی چاہیے ہیں گیلی بوٹلز نہیں ہونی چاہیے ہیں اگر گیلی ہوگی تو یہ جلدی خراب ہو جائے گی کیونکہ یہ گھر میں بنی ہوئی ہے بغیر کسی پریزورٹیو کے ہے بغیر اس کے پریزورٹیو کے ہے تو اس وجہ سے یہ کیچپ میں ایک مہینے کے لیے بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد یہ خراب ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چار کلو کے ساتھ یہاں پر ایک کلو سے اوپر ہماری کیچپ ریڈی ہوئی ہے تو پھر جلدی سے جائیے تمارٹر لے کر آئیں اور اس کو گھر میں بنائیں بہت ہی ایزی اور آسان سی ریسپی ہے جلدی بننے والی ہے کوئی اتنی خاص محنت نہیں ہے اور صرف اس کے تمارٹر جو چھل کے وغیرہ ریموف کرنے میں ہیں بس وہی تھوڑا ٹائم لگے گا اور اس کو جو ہے سٹرین کرنے میں جو تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے بس وہی لگتا ہے باقی یہ کیچپ بنانا بہت آسان ہے تو اپنا کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور آپ نے گھر میں بنائی ہے تو کیسی بنی ہے تو دو لائک اور سبسکرائب می چینل اللہ حافظ